میرا یہ میسیج انڈیا کے آرمی چیف کے لیے ہے تمہارا ہمیشہ پاکستان کو چیننجی صرف کرتے آ رہے ہو میں نے تمہارے گریٹ کالی کو چیننج کیا ہے تم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے ابھی تک اس کو تم نے تیار ہی نہیں کیا ابھی بھی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں تم لوگ ہمارے ساتھ کیا لڑو گے ہم تمہیں بندوقوں سے نہیں صرف تب پڑ سے ماریں گے یہ ایک ہاتھ تم سب کے لیے کافی ہے یہ پٹھان کا ہاتھ ہے پٹھان کا آرمی چیف اگر یہ مو پہ پڑ گیا ہے نا سیدھا اوپر جاؤ گے تیار ہو جاؤ تیار ہم تو کب سے تیار بیٹھے تم نے اگر ذرا سی بھی حرکت کینا تو ہیروشیما میں کیا تباہی ہوئی ہوگی انڈیا میں اس طرح تباہی کریں گے نا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی تم تو آئے تھے نہ پہلے لاورا نہ چاہتے تھے چائے پینے کے لیے وہ چائے بھی تک ٹنڈی ہو رہی ہے اور تم لوگ نہیں آئے آجاؤ ہم انتظار کریں گے تم لوگا خانوا بابا تو کیا سلطرہ ہے یہ میں باکسنگ جو بی آگے اس پہ اپنی پرکس درہا ہوں تیرا موں ہے میرے لیے پنچ کرنا بھی میں تیرے موں پہ اپنی پنچ کی انسلٹ سمتا ہوں تیرے لیے یہ دیکھ پیار میرا یہ ہی کپی ہے یہ میرا پیار ہے یہ تیرا موں ہے دیکھ اتنا گصہ ہر ہندوستانی کے دل میں بھرا ہوا تیرے لیے تو کیا بول رہا ہے در گریٹ کھلی کو چالیز کر رہا ہے تو پہلے یہ سوچ تو کھلی کا نام لینے سے پہلے بول رہا ہے گریٹ تو تیری کیا بات ہے جو اس کو بول رہا ہے یہ تھپڑ تیرے لیے تھپڑ نہیں یہ کھان بابا میرے مطلب ہے تو مرد ہی نہیں ہے اگر تو مرد ہے تو ایک بار اپنے کپڑے کھول کے بتا کیونکہ جو ریسلر ہے وہ کبھی ہے ایسے تیری ذرا جو ہوتے ہیں جادوگر تو تو جادوگر کے نام پہ یہ کلانک ہے ریسلر تو بڑے دور کی بات ہے سالے رجائی اور کے بیٹھا ہوا ہے پھر اتنی سی کلائی اور کلائی سے اپر تیرا سارا سائز بڑا ہوا ہے کہ انجیکشن لگایا ہے تو انہیں گھوڑے کے پر گھوڑے کے نام بھی بھی بیشتی ہے اور سب سے جروری بات چلو تو اپنے آپ کو ریسلر بولتا ہے جار لی ریسلر گھٹیا ریسلر رہے دو کیونکہ میں نے تیری کوئی ایسی ویڈیو دیکھنی جو انٹرنیٹسل لوگ اور ہمارے گریٹسل جنہوں نے انٹرنیٹسل لیا اور ہمارے انڈیا کا پورا نام چنکا ہے بڑے بھرو لیسلر ان سے کامتے ہیں اور تو ان کو چلیز گھر رہے تیرے کو کبھی دیکھا نہیں ہے تو وہ ایک ویڈیو دکھا اپنی اس کے بعد چلیز گھر اس کے بعد تو بولا انڈیا میں تباہی بجائے گا سالو ادھار کی جنگی جینے والو کھانا کھانے کو تو پاکیسانیوں تمہارے بات سے ہے نہیں کچھ اور ہمارے انڈیا کو بلکتے ہو برواد کرو گے اگر سارا انڈیا بورڈر پہ آکے سمجھ گیا نا موت دے تو سالو یہ جو تیرا ہاتھ ہے نا ہاتھ ہی رہے گا اور کچھ نہیں رہے گا سکھان بابا اگلی وار کچھ بھی بھونکنے سے پہلے ہزار بات سوٹھنے ہیں تو کس کے لیے بول رہا ہے سالو ہماری دیوی جی ادھار کی جنگی پہ تو جی رہے ہو پانی تک پینے کو ہے نہیں اور ہمیں بولتے ہو کہ تباہ کرو گے یہ تو ہماری دریاد یہ دی ہے کہ ہم تم لوگ کو اتنا بخشے ہوئے سوگے لیوی آگ ہنکنے سے پہلے بولنا تو تم لوگ بولتے ہی نہیں ہونک ہنکنے سے پہلے تیرے جیسے گھٹیا ریسٹر میرا تو بولتا ہے دو ساڑھے چار سے بلو ہے سیمٹی سکس کے جی سیمٹی سکس کے جی سیمٹی سکس کے جی سے ایک منٹ کھڑا نہیں ہو بائے گا اوپن چینج ہے میرا سالے رجائی اوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اگر ماں کا دودھ پی آئے اگر پاکستان کی تیرے کو جرہ سی ویجت ہے تو ایک بار اپنی بوڈی دکھا دو اس کے بعد بات رہیں گے گریٹ کھلی تو دودھ کے بات ہے وہ ہمارے دیش کی چھان ہے تیرے جیسے کتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں وہ سو جھتا تیرا مو سمجھئے میرا جواب ہے تیرے لیے سو اگلی بار بولنے سے پہلے ہجار بات ہوتنا نہیں تو تم جیسے گھٹیاں لوگوں کو شب دبیں مل رہے ہیں میرے کو بھونے کے لیے سو یہ میرا تیرے کو اپن چیلنج ہے اگلی بار بھونکنا مات سمجھ گیا ہے نا آج میں اور کچھ نہیں بلوں گا یہ سیدھا تیرے کو چیلنج سا تیرے جیسے گھٹیاں بھلے کو ریسلر تیرے کو تو میں بولوں گا ہی نہیں ریسلر دیکھنا ہے تونے ریسلر دکھاتا ہوں تیرے کو یہ در آو بھائی گریٹ کھلی تو دور کی بات ہے یہ ہمارے بھائی کے ساتھ کچھ نہیں کر ایک سو دس کلو ہے سالے چار سو کلو بولتا ہے ایک سیکریٹ یار بھائی کس چو کس کھان بابا کی بول کر رہا سالہ گریٹ کھلی وہ ہونڈنے سے پہلے کیا بول رہا ہے تو گریٹ کھلی سالے مانتا دیرہ پہلے ان کو دوں اور وہ پرسن کو چلنج کر رہا ہے ہمارے انڈیا کھلی تیرے کو بھائی سالے دیکھا ہے اگریشن ہر اندرستانی میں اتنا اگریشن ہے تم لوگو بھو نا جمین کے اندر دس پھوٹ گار دیں گے ہمارے انڈیا کو غلط ہوتا ہے سالے تیری تو ایسے مانوں گا ایک انڈیا کو کریں گا سالے انڈین ایرمی کو بول رہا ہے گریٹ کھلی کے بارے میں جانتے بھی ہے سالے ان کے اشتی دیکھیں دنے ہاتھ سے پتھر روڑے تو تو انسان ہے سالے نے ہوا مری ہوئے اتنا پھولا ہوا ہے تیری ہوا نکال دے گا سالے ہو دوبارہ چاہنے جانتے سو سمجھ گئے لے یہ تو گھر میں آگئے گا سٹھوکے گئے دوبارہ کوئی بندہ خان بابا نام نہیں رکھے گا بنے بچے کا سمجھ گیا نا دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہر پاکستانی کے گھر میں عزوز خان بابا کے کان دماغ روم تک کام جائے ان کے بعد پہنچنی چاہیے یہ ویڈیو ان کو پتہ چلے ہر ہندوستانی نوجوان میں کتنا ججبہ ہے فرنس یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو انڈین آرمی اور ہمارے گریٹ خلی دیش کی شان کو اس نے گندہ گلت بولا ہے تو پلیز شیئر دس ویڈیو خان بابا تک پوچھنے چاہیے خان بابا کے لیے ہمارا ریکل آئے آئیے سالے سامنے دعا ایک بار دوں یس آج ہم فرسٹ ٹائم یہ نہیں بولیں گے سبسکرائب کرو سبسکرائب مت کرو لائک مت کرو بڑھ اس کو اتنا شیئر کرو کی پورے پاکستانی میں یہ ویڈیو فیانی چاہیے دوستو جا ہند جا بارت